موسیقی جب ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں تو پروسیس میں دو بڑی چیزیں دیکھنی ضروری ہیں پہلی چیز یہ کہ آپ ایسیو کر کس کے لیے رہے ہیں سو دو میجر ریزن ہوتے ہیں آپ ایسیو کرنے کے لیے مطلب دو طرح کے کلائنٹ ہو سکتے ہیں ایک کلائنٹ ایکچولی کلائنٹ ہوتا ہے اور ایک آپ خود کے کلائنٹ ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اگر آپ کسی کے لیے ویب سائٹ پہ ایسیو کر رہے ہیں اس کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں اس کا پروسیس ڈیفرنٹ نہیں ہوگا لیکن اس کے ریپورٹنگ کا پروسیس ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے لیے ایسیو کر رہے ہیں اگر آپ ایسیو کسی اور کے لیے کر رہے ہیں آپ کو حالہ کے سب کچھ آتا ہے لیکن اگر آپ اس کو پروپرلی ریپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ آپ کو کتنا آتا ہے سو انڈرسینڈ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا کلائنٹ یا جو بھی جس نے بھی آپ کو ہائر کیا ہے ایسیو کے لیے وہ کہیں دور اپنے ملک میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس نے آپ کو نہ دیکھا نہ آپ سے بات کی اس نے آپ کو ایک ٹاسک دیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی ایسیو کریں تو اس کے لیے آپ ایسیو کا پروسس وہی رہے گا جو ہم نے آگے ڈسکس بھی کریں گے اور جہاں ہم ابھی تک کر چکے ہیں تو آپ چاہے اپنی ویب سیٹکی ایسیو کریں چاہے اس کی ویب سیٹکی ایسیو کریں یا کسی بھی ویب سیٹکی ایسیو کریں آپ کا پروسس وہی رہے گا لیکن سب سے ایپرونٹчик یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز ویری کرتی ہیں آپ کو اگر اپنی ویب سیٹ پر کام کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ روز کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کا ایفیکٹ ہوگا اس کا کچھ دنوں بعد کچھ مہینوں بعد ریزلٹ نکلے گا کلائنٹ کو یہ نہیں پتا اگر کلائنٹ کو آپ نے کنوینس رکھنا ہے کہ آپ کو کام آتا ہے تو آپ نے اس کو ساتھ ساتھ ٹرسٹ میں لے کے آنا ہے وہ ٹرسٹ کیسے آئے گا کہ جب آپ اپنی ویب سیٹ کی ایسیو کر رہے ہوں گے تو آپ بے شک کچھ ریپورٹ نہ کریں خود کو آپ وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کلائنٹ کی ایسیو کر رہے ہوں گے آپ تو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ان کو آپ ریگولر اپڈیٹس دیں اور ریگولر اپڈیٹس کیسے ہوں گی یہاں پر اگین وہی پروسس والی بات جو میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ وہ یہاں پر فٹ بیٹھے گی وہ اس طرح سے کہ اگر آپ ایک چیز کو پروسس کے تحت لے کے چلیں گے تو کلائنٹ کو آپ یہ بتا سکیں گے کہ بھئی میں نے یہ کر لیا ہے یہ کر رہا ہوں اور یہ کروں گا اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ جب پروسس کے تحت چل رہے ہوں گے تو آپ اس میں ریکارڈ بھی کر رہے ہوں گے اپنی چیزیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ایسیو میں ہر چیز کو ریکارڈ کرنا آپ نے کیا ایکشن لیا اس ایکشن کا کیا ریزلٹ آیا اگر کوئی ریزلٹ فوراں آگیا تو وہ بھی ریکارڈ کریں اگر نہیں آیا تو اس کو دیکھیں گے کچھ عرصے بعد اس کو منیٹر کرتے رہے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ آ رہا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ایسیو میں جو دیکھنے والی ہوتی ہے وہ ہر رینکنگز تو آپ رینکنگز کا ریکارڈ رکھیں کہ لیسے سپوز کہ ایک کی ورڈ کی اگنسٹ آپ کا ایک یوریل نمبر ون پہ تھا یا نمبر ٹین پہ تھا یا کہیں پہ بھی اگزیسٹ نہیں کرتا تھا آپ نے جب وہ ریکارڈ کر لیا اس کو اب آپ امپروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کلائنٹ کو یہ دکھا سکیں گے کہ دو مہینے پہلے ہمارا یہ کی ورڈ دسمیں پیج پہ تھا اب یہ آٹھ میں پیج پہ آ گیا ہے تو یہ ریکارڈ بیسیکلی اس کو ہیلپ کرے گا انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ آپ کی ایسیو کام بھی کر رہی ہے اور آپ ایسیو کر بھی رہے ہیں ایکچلی یہ چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں مین چیز جو دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ نوملی ہم اپنے کاموں کے لیے ریلیکسٹ ہو جاتے ہیں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ چیلنج ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کو اتنی اہمیت نہیں دے پاتے ہیں جتنی وہ کلائنٹ کی کام کو دیتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اگر کلائنٹ سے پیسے لے رہے ہیں تو وہ چیز پریارٹی پر آ جاتی ہے اگر اپنے کام کے پیسے افکورس آپ خود کو نہیں دے رہے ہیں لیکن اگر آپ بزنس ان کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بزنس میں ہلپ کرے گا لیکن نوملی لوگ ریلیکس موڈ میں آ جاتے ہیں تو انڈرسینڈ کریں کہ چاہے آپ کے کلائنٹ کا کام ہو چاہے آپ کا اپنا کام ہو ایسی او ایک ہی طرح سے ہوگی وہ ویب سیٹ گوگل نے ریویو کرنی ہے گوگل نے رینک کرنی ہے اس کا پروسیس وہی رہے گا جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن ریپورٹنگ کا پروسیس ڈیفرنٹ ہوگا آپ نے یہ انڈرسینڈ کرنا ہے کہ اگر آپ کسی کے لئے کام کر رہے ہیں تو میک شور کریں کہ ہر چیز ریکارڈ پر لے کر آئیں اپنے لئے بھی اور کلائنٹ کے لئے بھی اگر آپ اپنی اپسٹ پر کام کر رہے ہیں تو پھر بھی ریکارڈ منٹین کریں تاکہ آپ کو اگر دو مہینے بعد چار مہینے بعد اگر آپ کو یاد کرنا پڑے کہ آپ نے کیا کیا تھا تو آپ ایک ڈاکومنٹ کو فالو کرسکیں کہ اگر آپ کسی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی باؤنڈ کریں کہ وہ بھی ایک چیز کو ریکارڈ میں لے کر رہیں تاکہ آپ کے لئے وہ جو پروسس ہے وہ کافی کلیارٹی اس میں آجائے تاکہ آپ جب بھی اس کو ریفر بیک کرنا چاہیں اس کو کسی کو پریزنٹ کرنا چاہیں یا اس پروسس کو کسی اور ویب سیٹ کے لئے کسی اور کلائنٹ کے لئے ریپیٹ کرنا چاہیں تو یہ ڈاکومنٹ آپ کے لئے کافی ہلپ فل رہے گا